پندرہ شابان کی رات اور پندرہ شابان کی دن میں اتنا احتمام کیوں اس دن کی کیا خصوصیت ہے اس رات کی کیا حمیت ہے اس کی کیا فضیرت ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں یہ احتمام ہوتا ہے تو میرے بھائیو اس سلسلے میں تین امور ہیں جو وجہ بنتے ہیں اس احتمام کا جو وجہ بنتے ہیں اس احتمام کی پہلا سبب اللہ تبارک و تعالی کی کا یہ فرمان حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ فِي هَا يُفْرَخُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ سورہ دخان ہے اس کی ابتدائی آیات ہیں ان آیات کے سمنے میں کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے اور اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ پندرہ شبان کی رات اور دن کا خصوصی طور پر احتمام کیا جاتا ہے ان آیات کا تجمع پہلے آپ کے سمنے رکھ دوں کہ والکتاب المبین اس کتاب کی قسم یہ کتاب جو بالکل وعدے ہے جو دین کو بالکل وعدے کرنے والی ہے اس کتاب کی قسم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے کیوں اتارا ہے اِنَّا أَكُنَّا مُنْدِرِينَ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائے جائے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائے جائے اور ڈر کے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں جنت کے راستے کی طرف آ جائیں وہ بابرکت رات جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اس کی ایک اور خصوصیت ہے اس کی ایک اور اہمیت ہے وہ کیا فِي هَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اس میں فیصلے کی جاتے ہیں ہر مضبوط کام کے ہر مضبوط کام کے فیصلے کسی رات میں ہوتے ہیں جس بابرکت رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اب سوال یہ ہے میرے بھائیو کہ یہ بابرکت رات جس میں قرآن نازل ہوا جس میں بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بابرکت رات کون سی رات ہے کچھ مفسرین کچھ علماء اکرام نے کہا کہ اس سے مراد شبان کی پندرمی رات ہے اور یہ وہ تفسیر ہے یہ وہ شرحہ سید کی یہ وہ وضاحتہ سید کی جس کی وجہ سے آدھ لوگ اس رات کا خصوصی طور پر احتمام کرتے ہیں یعنی کہ شب برات کا وہ سمتے ہیں کہ اس رات ہمارے فیصلے ہونے ہیں اس رات فیصلہ ہوگا ہمارے رزق کا فیصلہ ہوگا ہماری زندگی کا فیصلہ ہوگا ہماری اولاد کا فیصلہ ہوگا ہماری بیگم کا فیصلہ ہوگا ہمارے کاروبار کا اس لیے خصوصی طور پر لوگ شب بیداری کا احتمام کرتے ہیں اور شام سے لے کے فضل تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو کیا یہ تفسیر درست ہے یہ کہنا کہ وہ وہ برکت رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ شابان کی پندروی رات ہے کیا یہ موقف ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یہ موقف ٹھیک ہے اس لیے ٹھیک ہے کہ بہت سے علماء اکرام نے یہ موقف اپنایا ہے لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر چند ایک علماء اکرام نے یہ موقف اپنایا ہے تو بہت سے علماء اکرام نے اس موقف کو رد کیا ہے اس کو مسرد کیا ہے اور ان کے ساتھ قرآن پاک بھی ہے قرآن پاک کی کسی عید کی سب سے بطر تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کرے کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ ہی وعدے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی جملے کا معنی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا سکتے ہیں تو قرآن کی سب سے بہتر تفسیر سب سے بہتر شرع سب سے بہتر وضاعت وہ ہوتی ہے جو خود قرآن میں آ جائے تو آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن جس بابرکت رات میں نادر ہوا وہ رات کونسی ہے سورہ بقرہ میں چلے جائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا کونسا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ پھر آپ نے ایک ایسے موقف اپنا لیا کہ قرآن جس بابرکت رات میں نازل ہوا اور جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ رات شہبان کی پندرمی رات ہے میرے بائیوں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اگر کسی ایک آد عالم دینی موقف اپنایا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اپنائیں ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ برکت رات اس میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہے شہبان میں نہیں ہے مزید وضاحت سورة القدر میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو جس رات میں نازل کیا ہے وہ رات شب قدر ہے شب قدر کس مہینے میں ہوتی ہے میرے بائیوں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اکیسی رات یا تیسی رات یا پچیسی رات یا ستائیسی رات یا انتیسی رات تو میرے بھائیو وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا جس رات کو ببرکت کہا گیا ہے جس رات کو فیصلے ہوتے ہیں وہ رات شبان کی پندرمی رات نہیں ہے بلکہ وہ رمضان کے آخری اشرا کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اس لیے شبان کی پندرمی رات کا احتمام اس لیے کرنا کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں یہ غلط ہے اور دلیل آپ سب نے جان لی ہے میں نے دلیل سے بات کی ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک ببرکت رات میں اور یہ وہی رات ہے جس میں بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتی ہیں کسی ایک تابعی نے کہہ دیا کہ اس سے مراد شبان کی پندرمی رات ہے لوگ اس جانب چل پڑے اور ان بہت سے علماء اکرام کو بھول گئے جن کے ساتھ خود قرآن پاک ہے خود قرآن پاک بتا رہا ہے سورہ بقرہ میں سورہ القدر میں کہ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں وہ رمضان کی رات ہے وہ شب قدر کی ایک رات ہے